ایرکی نیٹورک کے مغلصہ ساتھیوں کو سب سے پہلے احمد خان کی طرف سے السلام علیکم و احمد اللہ و براکاتہ ایک بار پھر آپ سب کو ایرکی نیٹورک میں خوش آمدید ایرکی نیٹورک کے مغلصہ ساتھیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو غصہ آزم کی فاتحہ کرنے کا طریقہ بتائیں گے مطرم ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرنا تاہیں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل ایرکی نیٹورک پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکائب ضرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دھوائیں چلے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف محترم ناظرین عوصر آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتح کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد تین مرتبہ سور اخلاص یعنی قلو اللہ شریف پڑھیں جب تین مرتبہ سور اخلاص پر لے تو ایک مرتبہ سور فلق پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعوز برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفافات فلعقد ومن شر حاسد اذا حسد اس کے بعد ایک مرتبہ سور اخلاص پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قلعوز برب الناس ملک الناس الہی الناس من شر الوسراس الخناس اللذی وسوحی صدور الناس من الجنت والناس جب سور اخلاص پر ہے اس کے بعد ایک مرتبہ سور فاتحہ پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جب سور اخلاص پر ہے اس کے بعد سور بقرہ کی شروع کی آیات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لامیم ذالک الکتاب لا غیب فیه قدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون السلاة ومما رزقناهم یوفقون والذین یؤمنون بما انزل اليک وما انزل من قبلك وبل آخرتهم یوقنون اولئیک علاہ دم ربهم وولئیک هم المفلحون اس کے بعد چند ان آیات کو بھی پڑھیں وَإِلَٰهُ كُمْ إِلَٰهُ وَاحِدْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْآَلَمِينَ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ اَحْزِمِ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ سَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اِجْهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اس کے بعد جو بھی درودِ پاک یاد ہو وہ پڑھیں اگر کوئی بھی درودِ یاد نہ ہو تو یہ درودِ پاک پڑھ لیں جو ہم بتا رہے ہیں اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَلَانَا وَمَحَمَّدِ الْمَعَدْنِ الْزُودِ وَالْخَرَمْ وَعَلِهِ الْقِوَامُ وَابْنِهِ الْكَرِيمِ وَبَارِكْ بَسَلِّمُ اس کے بعد ان آیات کو پڑھیں اعوذ باللہ من الشرطان الغدیم الَا إِنَّ عُولِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا وَتَّقُونَ سبحان ربک رب العزت امَّا يَصِحُونَ وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جد یہ سب چیزیں پڑھ لیں تو دعا مانگیں اور دعا مانگنے میں سب سے زیادہ اس بات کا خاص خیال لکھیں کی دعا مانگتے وقت سب سے پہلے جو پڑھا ہے اس کی معافی طلب کریں یعنی یوں کہیں یا اللہ جو میں نے پڑھا ہے اگر اس میں کسی طرح کی بزدن یا عامدن یا سہمان غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرما کر اپنی بارگاہِ عالیہ میں قبول کرنا اس کے بعد جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب ہم سب کے پیارے آقا و مولا حضور سرہوے کائنات صاحب علی اللہ جراب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالیہ قدسگیہ میں پیش کرتا ہوں مولا قبول کرنا اور یا اللہ حضور کے وسیلے سے اس کا ثواب کل مومنین کل مومنات والمسلمین والمسلمات کو پیش کرتا ہوں مولا قبول فرما یعنی کہ جب آپ والمسلمین والمسلمات کہلیں گے تو اس میں تمام مسلمان شامل ہو جائیں گے چاہے وہ صحابہ اکرام ہو یا تابعین ہو یا تبعی تابعین ہو یا اممہ اکرام ہو یا مجتہدین ہو یا اکرام ہیں جب آپ یہ کہلیں اس کے بعد خاص طریقے سے پیرے پیرہ شہنشاہ جیلہ سے شیخ عبدالقادی جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے یعنی یوں کہے بالخصوص اس کا سواب پیرے پیرہ شہنشاہ جیلہ سے شیخ عبدالقادی جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہے مولا تعالیٰ قبول فرما ان کے وسیلے سے ہماری بخشش فرما ان کے وسیلے سے ہمارے گھروں میں خیر و برکتوں کا نزول فرما اور جو بھی آپ کے دل میں دعائیں ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مائیں مہتب ناثرین ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ یہ تک آپ نے ہمارا چینل یا ارکنٹور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب کریں